بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو وائرل نیوز ٹی وی پر آپ سب کا خوش آمدید پاکستانی ایٹمی طاقت اور نزائل کے خالق اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان گزشتہ روز بیاسی برس کی ہو گئے ہیں اس موقع پر ان کے چاہنے والوں نے خصوصی تقاریب منققت کی جس میں ان کی سالگیرہ کے کیک بھی کٹے گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت تنگوستی اور درازی عمر کے لئے خصوصی دعائیں کی گئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور مزید نوٹفکیشن کے لئے بیل آئیکن کا بٹن بھی بریس کر دیں تو دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان یکم اپرار 1936 کو بھارت کے شہر بپال میں پیدا ہوئے وہ ایک نامور سائنستان ہیں انہوں نے مائی 1998 حانوے میں بلوچستان کے شہر چاہیے میں ایٹم کا کامیاب حجبہ کیا اس کے بعد پاکستان پہلے اسلامی ملک کے طور پر سامنے آیا جو کہ ایک ایٹمی طاقت سے مالا مال تھا دوکٹر عبدالقدیر خان کو ہلال امتیاز اور پاکستان کے سب سے بڑے عزاز اور نشانی امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے دوکٹر عبدالقدیر خان ایک ممتاز کالم نگار بھی ہیں انہوں نے سائنسی تحقیقی اور مختلف موضوعات پر سینک روما زامین بھی لکھی ہیں فیس بوک پر ان کے مداہوں کی تداد لاکھون ہے دوکٹر قدیر خان کہتے ہیں کہ سن 1983 سے 1984 میں پاکستان نے ایٹم بن بنا لیا تھا 10 دسمبر 1984 کو جنرل زیاؤلحق کو خط لکھا تو جنرل زیاؤلحق نے مجھے اپنے پاس بلا کر گلے لگا لیا جبکہ اس کے برعکس بینظیر بھٹو نے ایٹمی پروگرام کو فریز کرنے کی بڑی کوشش کی اس وقت کے جنرل وحید پر امریکہ نے پریشور ڈالا تو جنرل وحید نے مجھے کام مزید تیز کرنے کو کہا جس پر ہفتے ایٹمی ہتیار بنانا شروع کر دیئے بشرف نے 6 مارد تک نواشیوں اور بیڈیوں سے ملنے نہیں دیا قوم نجو محبتی آخری سانس تک احسان نہیں بلا سکتا خواہش ہے کہ انتقال کے بعد کنگتا میں دفن کیا جائے مگر بیگم اس سے انکار کر رہی ہے بشرف دوست سے لے کر آج تک ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن کہ تحفظ پاکستان کا آغاز ایٹمی شہر کو اٹھا سے کر دیا گیا ہے دس منٹ کے اندر اندر بھارت کا ہر شہر پڑا سکتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایٹمی طاقت اور ایٹمی حملہ کرنا بہت سی جانوں کو ضائع کر سکتا ہے ہم آمن چاہتے ہیں ایک بھائی کی بد انوانی آج تک نہیں کی اگر ایسا کیا تو اپنے دنیا سے چلی گئی ماں کے ساتھ زن کیا ہے یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جھوڑے